بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی منیر نیازی کا ایک شیر ہے عدب کی بات ہے منیر ورنہ سوچو تو جو شخص سنتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے مولانا تارک جمیل صاحب پچھلے چالیس سال سے بول رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ان سے اچھا شاید کوئی بول سکتا ہو لیکن مولانا صاحب نے شرعہ یہ جو شرط تھا اس کو رفعہ کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے صرف اور صرف معافی مانگی جسے آج تو قبرانہ انداز میں میڈیا اس طرح پورٹرے کر ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی اخلاقی جیت ہے مولانا صاحب نے اصل میں ایسا کہا کہ آج اس پر اتنا شور مچا مولانا صاحب نے صرف یہ کہا کہ میڈیا بددیانت ہے عوام ہماری جو قوم ہے اس میں جھوٹ ہے اور ہم لوگ بےہیائی کا شکار ہے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے روزے کی حالت میں یہ بات بتائیں کہ کیا یہ بات غلط ہے لیکن مولانا صاحب کا قصور یہ ہے کہ مولانا صاحب حکومت کے جو رٹ ہے اس کو چیلنج نہیں کرتے مولانا صاحب دھرنا نہیں دیتے مولانا صاحب کے پاس کوئی ملیشیا نما فوج نہیں ہے مولانا صاحب جو ہے وہ لوگوں کا کردار نہیں جانچتے ناچنے والے گانے والے ہر قسم کے ٹھکرائے ہوئے معاشرے کے ہوں یا چاہیے بڑے لوگوں ان کے پاس جائیں وہ انہیں دین اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں مولانا صاحب چونکہ تفرقہ بازی میں نہیں پڑھتے وہ شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی شافی اس بیس میں نہیں پڑھتے وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں اس لئے مولانا صاحب نے یہ جو تین باتیں کی یہ میڈیا کو بہت بری لگیں پرائیم منسٹر آپ کے دیانت دار نہیں ہے آپ نہ مانیں آپ کی مرضی کیونکہ آپ کے پرائیم منسٹر ہیں پبلک پروپٹی ہیں سیاستدان ہیں آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہیں لیکن مولانا صاحب کی ان باتوں پر کیا ہم لوگ جان بچانے کی عدویات سے لے کر دودھ تک یا کھانے پینے کی چیزوں تک ملاوت نہیں کرتے کیا ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام نہیں ہے عدالتوں میں قسم پیسے دے کر قرآن پر حلف اٹھا کر لوگ نہیں دیتے کیا عدالتوں میں انصاف ملتا ہے کیا ڈاکٹر مریضوں کے ماسک کو نہیں کھیجتے تھے آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی کیا آپ لوگوں کی فیس بک یوچیوب معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز سے بھری ہوئی نہیں ہوتی روزانہ کیا آپ کی پولیس آپ کے ادارے کیا آپ کو انصاف پروائیڈ کرنے میں اس طرح کی تمام فسیلٹیز دینے میں کیا آپ کی مدد کرتے ہیں اگر کیا بےہیائی کے نام پر عورت مارچ جیسا جو ڈراما بھی ریسنٹ ہی ہم نے دیکھا کیا وہ نہیں ہوتا اس طرح کیا آپ روزانہ اس طرح کی چیزیں نہیں پڑتے اور یہ سب کے سب لوگ نہیں ہیں لیکن معاشرے کی ایک اکثریت کی جو اکاسی مولانا صاحب نے کی وہ بات آپ مانے وہ موجود ہے اب مولانا صاحب کو اس کا الزام نہ دیں مولانا صاحب ہمیشہ سے برے نہیں تھے پہلے میاں شریف صاحب سے ملا کرتے تھے ان کے لیے دعا کروایا کرتے تھے ان کی کابینہ میں جاتے تھے وہاں پر مولانا صاحب دین کی بات کرتے تھے کسی کو برا نہیں لگتا تھا مولانا صاحب بی بی کلسون کا جنازہ بھی پڑھایا انہوں نے اور مولانا صاحب کی مولانا فضل ریمان سے دیکھوں لوگوں سے بڑی رغمت بھی رہی دین کا پیغام بھی پھیلاتے رہے ان سے بات بھی کرتے رہے اور کبھی مولانا صاحب برے نہیں لگے لیکن اب اچھانک مولانا صاحب کی پروپرٹیز بھی نکلنا شروع ہوگی مولانا صاحب برے بھی لگنے لگے مولانا صاحب کے سکینڈرز بھی بننے شروع ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد مولانا صاحب کی کچھ ویڈیوز بھی شاید آجائے منظر عام پر یہ سب کچھ مولانا صاحب کے ساتھ ہوگا کیونکہ انہوں نے حق سچ کی بات کی جو کہ ہمارے میڈیا کے جو بڑے بڑے انکرز ہیں اور جو دیسرے لوگ ہیں ان کو گوارہ نہیں ہوا ایک میڈیا ہاؤس دو سو کروڑ اوپے کی انویسمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے میڈیا میں اگر جھوٹ کی بات کی جائے تو سیٹ کو صرف دس لاکھ کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ ہوتا ہے اور انکر نوکری بدل کر دوسرے چینل میں چلا جاتا ہے اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا جھوٹ بولا میں آپ کو صرف پچھلے ایک سے دو ماہ کی اگر ان کی خبریں بتاؤں جو بڑی خبریں ہیں مثلا وزیراعظم کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا اب یہ خبر تھی اس وقت جیوں کی جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے ان کی خبر تھی کہ وزیراعظم کی تنخواہ میں اضافہ ہوا جو کہ جھوٹ نکلا اس کے بعد وزیراعظم پنجاب کے سیکریٹریٹ میں ہر وقت سات سو سترہ افراد موجود رہتے ہیں یہ پبلک نیوز کی خبر تھی اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ ٹی وی کی لائسنسنگ فیس میں پچیس سو رپیہ مہینے کا اضافہ ہو رہا ہے یہ دون نیوز کی خبر تھی دو ہزار انیس میں ٹرانسپیرنسی نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گی یہ جنگ اخبار کی جو انسار عباسی صاحب ہیں ان کی خبر تھی مہنگائی پر ہمیں میس گائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وزیراعظم اپنی معاشی ٹیم پر سخت برہم ہو گئے دو ہزار انیس میں دوبارہ سوی دو ہزار بیس میں پھر یہ جنگ اور جیو کی ایک بڑی خبر تھی یوچیوب چینل کھلنے پر پچاس لاکھ کی فیس کی جا رہی ہے یہ جناب رعوف کلاسرہ صاحب کی خبر تھی گیس قیمتوں میں دو سو چودہ پرسنٹ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ خبر تھی دنیا نیوز کی کاف لیگ اسمان بزدار سے ناراض ہے نائٹی ٹو فواد چودری پنجاب حکومت پر برس پڑے ایکسپریس نیوز جنرل سرفراز ستار سے زبردستی استیفہ لے لیے گا گیا گل بخاری بما ڈان نیوز شبرزہدی اور حفیظ شیخ کے درمیان لڑائی جنگ اور ایکسپریس نیوز فن لینڈ میں چار دن کا کام ہو گیا یہ سما اور ٹوئی فور نیوز کی خبر تھی اس سال ڈالر ایک سو بہتر کا ہو جائے گا ارشد شریف اور نیپرا کی نیوز تھی اور وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نوکریاں نہیں دے سکتی یہ بھی ٹوئی فور نیوز کی خبر تھی ابھی میں نے صرف یہ کچھ پڑھی ہے کہ وہ پروگرام کا ٹائم لیمیٹڈ ہے ایسے میں پلندے آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں جو خبریں ان کی جھوٹ پر مبنی ہیں حامد میر صاحب کے ساتھ جھوٹ وہ ایک صادق نامی لڑکا جو جنرلسٹ ہے بڑا اچھا جنرلسٹ ہے اس نے ابھی ساتھ جھوٹ اس نے بیان بھی کیے کہ جو حامد میر صاحب نے بہت سارے بولے رعوف کلاسرا کی ویڈیو مالک کی ویڈیو منصور خان کی ویڈیو بہت سارے لوگوں کی ایسی ویڈیوز اور یہ جس میں وہ جھوٹ بول رہے اور ہم جانتے ہیں جھوٹ کا دندہ ہے لیکن انہیں خوش نہیں ہوگا عوام کی آواز اور عوام جسے پسند کرے چاہے وہ مینسٹری میڈیا میں ہو چاہے سوشل میڈیا میں ہو لیکن سوشل میڈیا کا بہت بڑا سٹار علی زہی کوشش ہوگی کہ ہر سنڈے کو ہمارے ساتھ اپنا تجزیہ دے کیونکہ اس کا تجزیہ لوگ پسند کرتے ہیں لوگوں کی دلوں کی آواز ہے علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے آج کے پروگرام پر بات کریں گے اور پھر کوشش کریں گے اچھا لیے بتائیں کہ ابھی جو ٹیلی تھون میں عمران خان صاحب نے انکرز کو بھی بلایا مولانا تاریخ جمیل صاحب بھی وہاں تھے جب مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ایک اجڑا ہوا پاکستان ملا تو اس پر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ لہ دے شروع ہوئی اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں دیکھیں جی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان عمران خان کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے تو اس میں کس کو اعتراض ہے میرے بھائی اجڑا ہوا چمن نہیں تو کیا عام مالٹوں اور سیب کا باغ ملا ہے اس ملک کی آپ حالت دیکھ لیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تیس ہزار ارب کا کرزہ چڑھا ہوا تھا ملک کے اوپر تیس پرسنٹ سے زیادہ آبادی آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے بھائی جان سٹیل میل پی آئی اے ریلوے تباہ شدہ ادارے ملے ہیں اس کے پاکستان کو جو بینیفٹ دینے والے ہیں اس وقت پاکستان میں بھرباد کی ہوئے میرے خیال میں پاکستان اجڑا ہوا چمن نہیں وینٹی لیٹر پہ پڑا ہوا مریض ملا ہے جس کو ٹھیک کرتے ہوئے مدت لگ جائے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیا حالات تھے اس ملک کے اور کیا حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں سکسٹی کی دہائی میں پاکستان کی ایکانومی جی ڈی پی کیا تھا اس کے بعد ابھی دیکھ لیں کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کی ایکانومی کیا ہے یہ بیچ میں یہ پپلےوں نے اور نون لیگیوں نے اس ملک کا کیا حال کیا ہے آپ سب کے سامنے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اجڑا ہوا چمن ملا ہے اس میں کسی کو اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے جی اچھا علی آپ ہی بہت سے ان اینکرز کے بارے میں کرٹیسزم کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں بہت سے لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں لیکن عمران خان کو جب بھی پرائم منسٹر کی کوئی موقع ہوتا ہے وہ انہیں فوراں انوائٹ کرتے ہیں اب ٹیلی تھون میں جیسے بلایا ان کو ان سے بنگوایا ان سے کہا گیا کہ وہ بھی پیسے ساتھ مانگنے مدد کریں تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان وہ میڈیا کی آزادی کا ایک جو ان کا سٹانس ہے وہ شو کرتے ہیں یا ان لوگوں کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے ان کا دیکھیں بلکل اس بارے میں یہی خیال ہے کہ یہ جو ٹیلی تھون ہوا تھا اس میں موسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اگر سامنے بیٹھے ہوتے تو قوم کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا اور لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ڈونیشن بھی دیتے اگر یہاں پہ کوئی عدیب کوئی شاعر کوئی پاکستان کی نامور شخصیت کسی شہید کے والدین ہوتے تو کتنا خوبصورت سا انوائرمنٹ وہاں پہ دکھائی دیتا یہ میڈیای توائفیں لاکے بٹھا دی ہوتی ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کی تحریک انصاف کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں یہ اینکر حضرات جو ان کو بار بار اس طرح کے ایونٹس میں بلائی جاتا ہے جس دن سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس دن سے لے کے آج تک یہ بہانہ تلاش کرتے ہیں یہ اس داؤ میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اس حکومت کے کسی وزیر سے کسی بندے سے چھوٹی سی غلطی ہو اور ہم بھونکنا شروع کر دیں سرکار کے خلاف گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے آج تک کچھ نہیں اکھار سکا اتنا بھونکنے کے باوجود پھر بھی پتہ نہیں یہ کون سا ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ الہاق رہے الہاق کیا رہے اور ہمارے اوپر ہاتھ ذرا ہولا رکھیں ارے بھائی ہاتھ بھاری کر کے رکھ کے انہوں نے کیا اگھاڑ لیا دیکھ لیں آپ نے بلایا وہ بنے باتیں کی اس کے بعد جس تھالی میں انہوں نے کھایا اسی میں جا کے چھیت کر دیا دیکھو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا تھا آپ نے عزت دی ان کو بلا کر کے وہ وہاں سے گئے جب تو انہوں نے کیا حالت کر دی پھر دیکھو اتنا بڑا پروپیگنڈا بنا کہ پورے ملک میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کو اور عمران خان کی اوپر اس طرح کی باتیں تو میرے بھائی آپ ان کے اوپر دھوک دیں آپ بلائیں نہیں سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں اس قوم کا ریاکشن دیکھیں اس ملک کے بدترین اور ناپسندیدہ ترین لوگ ہیں یہ ان کو کس لیے آپ بلاتے ہیں میں تو اس بات پر احران ہوں میرے بھائی جی مولانا تاریخ جمیل لوگوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں ہم سب جانتے ہیں یہ بات مولانا صاحب نے کہا کہ ایک سیٹھ نے کہا وہ سوڑا سنا ہوگا آپ نے کہ کس طرح وہ چینل جھوٹ بولنا بند کر دیں انہوں کا چینل بند ہو سکتا ہے جھوٹ بند نہیں ہو سکتا اور یعنی فہاشی بدیانتی کے خلاف بات کریں تو یہ لوگ آخر کیوں مولانا صاحب سے تنیا ناراض ہوئے کہ ایک ایک اینکر سے مولانا صاحب نے فردن فردن معافی بھی مانگی اس کے باوجود میڈیا ان کی اخلاقی طور پر اپنی جیت سمجھتا ہوا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں سبھی بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فہاشی اور اوریانی کے خلاف بات کرنے پر مسئلہ اسی کو ہوگا جو یا تو اوریانی میں ملوث ہوگا یا فہاشی اور اوریانی چاہتا ہوگا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے نا میرے خیال میں ان جیسے حضرات بیسیکلی ایسے ہی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جن کے خاندان کی خواتین میڈیا شو بیز میں ہوتی ہیں کوئی ہوشٹ ہوتی ہے کوئی فیشن ڈیزائنر ہوتی ہے کوئی ایکٹر ہوتی ہے تو پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ باہر کا مہاشرہ تو ایسی خواتین کے لیے ایک لفظ معذرت کے ساتھ کنجری استعمال کرتا ہے جو ڈانس وانس کرتی ہیں تو ان کو اپنا آپ کو بہت وہ لگتا ہے الگ سا وہ چاہتے ہیں کہ مہاشرے میں اس چیز کو غلط نہ کہا جائے سب لوگ اس کو عام ہی سمجھیں اس لیے ان کو برا تو لگے گا یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا میرے خیال میں آپ کو نظر آئیں گے دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جھوٹ کہنے والی بات سے کہ میڈیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے اگر سچ بولا جاتا ہے آپ اتنے ہی سچے ہو ان تمام اینکر حضرات سے میں آج کہوں گا آپ اتنے سچ کے علم بردار ہو تو آج اپنے چینل پر بیٹھ کر یہ بات بول دو کہ آپ کے چینل کا مالک حرام کی کمائی کھاتا ہے کیونکہ نیم برہنہ عورتوں کو بٹھا کے ان سے پورے پورے پروگرام کروانا حرام ہے بولیں آج اپنے چینل پر آ کر کے کہ یہ گندے گندے ایڈ چلانا حرام ہے اس یہاں سے جو کمائی آتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے میں بھی حرام کھا رہا ہوں میرا مالک بھی حرام کھا رہا ہے یہ اینکریں یہ ہوسٹ بھی حرام کھا رہے ہیں آپ کبھی نہیں بول سکتے کیونکہ آپ جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ بے شرم اور بے حیابی ہیں جو دوسروں پر بہتان باندھ سکتے ہیں دوسروں کے پیچھے ڈبے باندھ سکتے ہیں خود کی زندگی آپ کی کیسی گزر رہی ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے اچھا ایک بڑی کامن بات مشہور ہوئی ہے سوشل میڈیا پر کہ بھکاری وزیراعظم کو چون کروڑ پیہ ملا سارے اینکرز کو ایک اٹھا بلا کر ایک مولانا کو اٹھا رکھ کر ایک پروگرام میں جبکہ 1989 میں ایک شخص جو میاں نواز شریف صاحب انہوں نے پچاس کروڑ پیہ دیا تھا امداد کے لئے اب عمران خان صاحب کے پاس بھیک نہ مانگنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ایسا دیکھیں سبی بھائی اس کا ایک سنسیبل جواب تو یہ ہے اس بات کا کہ اب بھی پہلے اتنا انہوں نے فنڈ کیا اور اب نہیں کر سکے اس کی ایک وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس ٹائم لوگ ڈاؤن ہے ساری دنیا کے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ عام آدمی جو نارمل حالات میں اگر دس ہزار روپے فنڈ کر سکتا ہے وہ ان حالات میں پانچ سو روپے فنڈ بھی نہیں کر سکتا انسیکیورٹی محسوس کر رہا ہے ہر انسان اس وقت اگر اس کے پاس کچھ سیونگ ہے بھی تو وہ خود کے لئے رکھ رہا ہے بچا کر کے کہ آنے والے حالات کس طرح کے ہو سکتے ہیں اگر یہ نارمل حالات ہوتے تو شاید یہ بہت زیادہ فنڈ ریز کیا جا سکتا یہ وجہ ہے فنڈ کم ریز ہونے کی دوسری بات کہ عمران خان کو بکاری کہا جاتا ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی چندے لیے گئے ہیں یہ وہ کرزہ ماف سکیم کے نام پہ نہ جانے کس کس طرح سے لیکن فرق یہ ہے کہ عمران خان جو بھی چندہ یا فنڈ لیتا ہے وہ اس قوم کے اوپر خرچ کرتا ہے کبھی شوقت خانم بنا دیتا ہے کبھی احساس پروگرام میں دے دیتا ہے لیکن دوسرے جب مانگتے تھے تو اپنے ببلو ببلو بیٹوں کے لیے لندن میں جہدادیں لے لیتے تھے اس کے علاوہ کچھ دوسرے اگر مانگتے تھے تو وہ اور بیچ والے کو مرد بنانے کے اوپر انویسٹ کر لیتے تھے سارا پیسہ ٹھیک ہے تو عمران خان نے جو بھی پیسہ لیا وہ اس قوم کے اوپر ہی لگایا اور یہ جو لونڈے لپاڑے یہ سستے فیس بک کے عرصتو جو عمران خان کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھیکاری ان کے اپنے محلے میں بھی اگر نظر دڑائیں گے نا تو ان کے محلے میں بھی عمران خان سے زیادہ امیر لوگ ان کو نظر آئیں گے کہ عمران خان نے اپنی پوری زندگی میں پیسہ نہیں بنایا ٹھیک ہے وہ سستے وقتوں میں کہیں سے مل گیا تھا وہ ایک گھر ان کو توسی کو پکڑ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا اتنا گھر ہے ان کا اتنا گھر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں عرب پتی کھرب پتی ہر پانچ سالے کے بعد دولت چھے گناہ جن کی ہو جاتی تھی لوٹنے والے وہ ہی تھے عمران خان نے اگر ہم سے چندہ لیا بھی ہے تو ہمارے اوپر ہی لگایا ہے مثال وہی ہو گئی کہ غربت سے مرتا ہوا باپ اگر جا کے بھیک مانگتا ہے تو بیٹا اتنا بے غیرت ہے کہ اس کو بھیکاری کہہ رہا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ باپ اسی کے لیے مانگ رہے ہیں اچھا لیے یہ بات کوئی ڈھکی چپی تو ہے نہیں کہ میڈیا کے لیے عمران خان صاحب جو وہ ایک ویور میگنٹ کی طرح ہے کہ جو آتے ہیں سکرین پر تو لوگ چپک جاتے ہیں دیکھتے ہیں اب عمران خان کے جو قربت ہے وہ سوشل میڈیا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہے یوٹیوبرز کو بلایا جا رہا ہے بار 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 لوگوں سے انگیجمنٹ کی جا رہے ہیں ان کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر ارسلان وغیرہ یہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مین سٹریم میڈیا کے لوگ بھی اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں کہ ایک تو ارننگ ہو اور دوسرا یہ جو ان کا شو ہے وہ بکتا رہے اسی طرح آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں دیکھیں بائی جان عمران خان صاحب سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو تعلق بنا رہے ہیں اپنا یا ان سے ملاقات کر رہے ہیں میں خود ان کے ساتھ ملا تھا اور اس میٹنگ میں انہوں نے صرف ہمیں موٹیویٹ کیا تھا ہمیں بتایا تھا ہمیں سمجھایا تھا بحثیت لیڈر کہ ہمیں سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے پوزیٹیف چیزیں آگے لے کے آنی ہے اور تنقید بھی اگر کرنی ہے تو سالیشن کے ساتھ کرنی ہے میرے بھائی مینسٹریم میڈیا کو بالکل اس بات سے خطر ہے ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں ان کا کاروبار بند ہو رہا ہے کیونکہ اب لوگ ان کو اگر دیکھتے ہیں تو صرف ان کے اوپر تنقید کرنے کے لیے دیکھتے ہیں یا ان کو گالیاں دینے کے لیے دیکھتے ہیں ادروائز کوئی پوزیٹیویٹی کے لیے ان کو نہیں دیکھتا اصل میں ہمارا یا میرا آپ تک کسی بھی سوشل میڈیا انفلینس یا کسی بلاغر کا مینسٹری میڈیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی جن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اس پاکستان کے میڈیا نے اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں سب کی نہیں ایک تواف کا کردار ادا کیا ہے انہوں نے ہمیشہ اس ملک کی برائی کو دنیا کے سامنے جاگر کیا ہے کبھی انہوں نے پوزیٹیویٹی اچھی چیز دکھانے کی کوشش نہیں کیا ہے معاشرہ کیسا ہونا چاہیے یہ دکھانا میڈیا کا کام ہے جبکہ انہوں نے ڈھونڈ 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 کے صرف یہ دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ کیسا ہے صرف برائیاں انہوں نے ہائلائٹ کی ہیں اس معاشرے کی اس پوری دنیا میں ہمارا جو امپیکٹن کی وجہ سے پڑا ہے اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستانی مینسٹری میڈیا نے صرف اور صرف اس معاشرے کے اندر ایک تواف کا کردار ادا کیا ہے جیسے کہ وہ تواف بازار میں کھڑے ہو کے کپڑے پھارتی اور چیختی اور لوگوں پہ الزام لگاتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے بہت کم ریر لوگوں کے جنہوں نے کام کیا ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے علی زہی کی باتیں سنی علی زہی اپنے بے باک اور کھلے ڈھلے دماغ اور دل اور زبان کے ساتھ شاید اسی لیے لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں وہ تمام باتیں جو عام لوگ شاید کہنے سکتے ہیں علی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پروگرام میں بیان کی ہم کوشش کریں گے کہ ہر اطوار کو علی کا تجزیہ آپ لوگوں تک پہنچائیں وہ تمام باتیں جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچیں اور میں ذاتی طور پر آپ شکین جانے کہ ان کا تجزیہ میں جو بڑا اچھا لگا کچھ غیر پارلیمانی الفاظ پر شاید کچھ لوگوں کو اس پر گلا ہو لیکن ہم اس کو ابھی کیپر سائٹ کر دیتے ہیں اور آگے مووو آن کرتے ہیں انشاءاللہ بہتری کے لیے آگے اور جو لوگ جھوٹ پر دیانتی اور فہاشی اور یعنی کے خلاف کھڑے ہوں گے رمضان کے مہینے میں بھی اور ہمیشہ مدد کرتے رہیں ایک دوسرے کی اور راشن کے سلسلے میں جو باتیں ہوئیں ٹیلی تھون بے شک اس میں اتنے زیادہ پیسے نہ بھی کٹھے ہوئے آپ لوگ اپنے طور طریقے سے لوگوں بھی مدد ضرور کرتے رہیں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیمک آزمی کو اگلے پروژان تک اجاز دیں اللہ حافظ